ہیلو دوستو آج ہم یہاں بات کرنے والے ہیں کہ ایک پاسوٹ کو کس طرح سے کریک کیا جاتا ہے اور ایک پاسوٹ کو کریک کرنے کے لئے کون کون سے میتھڈ کا یوز کیا جاتا ہے اور ایک ہیکر کس طرح سے آپ کے پاسوٹ کو ہیک کرتا ہے اور کون کون سے اٹیک کروایا جاتے ہیں ایک پاسوٹ کو کریک کرنے کے لئے اور دوستو ہم یہاں بات کرنے والے ہیں کہ ایک ویب سائٹ کو کس طرح سے ہیک کیا جا سکتا ہے اور اگر ایک یوزر کے لاغن پینل کو ہیک کرنا ہو تو یہ کس طرح ممکن ہوگا تو دوستو میرا نام ہے امون بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل حرون یوٹیوب چینل چلے تو دوستو لیٹ گٹ سٹارٹڈ تو دوستو یہاں سب سے پہلا اور کومن میتھرڈ جو ایک پاسورٹ کو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے اس پاسورٹ کو گیس کرنا تو دوستو فرض کریں اگر آپ نے اپنے کسی دوست کا پاسورٹ کرنا ہو تو آپ گیس کریں گے کہ وہ کیا پاسورٹ رکھ سکتا ہے تو اگر آپ اسے بہتر طرح سے جانتے ہیں تو آپ اس کا پاسورٹ بڑی آسانی سے گیس کر لیں گے یا تو اس کا کوئی فیورٹ کلر یا اس کا کوئی فیورٹ فوڈ یا پھر وہ جس کے ساتھ ابھی ریلیشن میں ہے اس کا نام تو دوستو اس کومن میتھرڈ کا یوز کر کے آپ کسی کے بھی پاسورٹ کو کریک کر سکتے ہیں اگر آپ کسی بھی شخص کو پرسنلی جانتے ہیں تو آپ اس کے پاسورٹ کو کریک کر سکتے ہیں تو دوستو عمومن ہیکر اسی طرح سے سوشل انجنری کا استعمال کر کے آپ کے پاسورٹ کو ہیک کرتے ہیں اسے ڈکشنری اٹیک کہا جاتا ہے تو اس میتھرڈ میں کیا یہ جاتا ہے کہ ڈکشنری کے تمام ورڈز کو آپ کے پاسورٹ کی جگہ پر ڈال کر چیک کیا جاتا ہے اور آپ کے پاسورٹ کو کریک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو دوستو اگر تو آپ کا پاسورٹ ڈکشنری میں اویلیبل ہو تو آپ کو ہیک کیا جا سکتا ہے تو دوستو اگر اس کام کو مینویلی کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو یہاں آپ کو ڈکشنری کے تمام ورڈز کو آپ کے پاسورٹی جگہ پر ٹرائے کرنا پڑے گا اور اس کے لیے آپ کو شاید یہاں سالوں سال لگ جائیں تو دوستو ڈکشنری اٹیک کے لیے آپ کو ڈفرنٹ ٹولز مل جائیں گے ان ٹولز کا کام ڈکشنری اٹیک کو کامیاب بنانا ہوتا ہے ان ٹولز کا کام یہ ہوتا ہے کہ ڈکشنری ورڈز کو بار بار پاسورٹ کی جگہ پر اپلائے کرتے جانا تو دوستو ان میں سے اکثر ٹولز کو آپ کو ڈکشنری فائل دینی پڑتی ہے بٹ ان میں سے اکثر ٹولز کے پاس اپنی ڈکشنری فائل خود ہی اویلیبل ہوتی ہے تو دوستو آپ اس ٹول میں ڈکشنری فائل کو چینج بھی کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کے ڈکشنری ورڈز کو اپلائے کروا سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں چاہیں تو ڈکشنری کے کروروں ورڈز کو اپنے پاسورٹ کی جگہ پر ٹرائے کروا سکتے ہیں تو یہاں دوسرا طریقہ جو پاسورٹ کو کریک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے بوٹ فورس ایٹیک کہا جاتا ہے تو دوستو اس بوٹ فورس ایٹیک میں تمام possible combinations کو اپلائے کروایا جاتا ہے اور آپ کے پاسورٹ کی جگہ پر تمام کے تمام کمبینیشنز کو ٹرائے کروا دیا جاتا ہے تو دوستو بوٹ فورس اٹیک میں ای بی سی الفی بیٹ کے تمام ورڈز وان ٹو تھری نمیرک کے تمام ورڈز اور اس کے علاوہ تمام سیمبلز جیسے کہ سٹیرک سلیش اور سیمی کولر یا کولم جیسے ورڈز کو اور سیمبلز کو اپلائے کروایا جاتا ہے تو اگر آپ نے اپنے پاسورٹ میں سیمبل یا کوئی بھی الفی بیٹ کا ورڈ استعمال کیا ہے تو آپ کا پاسورٹ بوٹ فورس اٹیک سے لازمی کریک کیا جا سکتا ہے فور اگزیمبل اگر آپ نے ایک چار ڈیجٹ کے پن کو کریک کرنا ہے تو بوٹ فورس اٹیک زیرو 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 سے سٹارٹ کرے گا اور تب تک یہ کاؤنٹنگ چلتی ہی رہے گی جب تک کہ آپ کا پاسورٹ کریک نہیں ہو جاتا اور اس کے علاوہ دوستو ہمیں ڈکشنری اٹیک میں ایک فائل کو اٹیج کروانا پا رہا تھا جس میں ڈکشنری کے تمام ورڈس موجود تھے تو دوستو یہ تو ہنڈر پرسنٹ شور ہے کہ آپ کا پاسورٹ بوٹ فورس اٹیک سے ہیک کر لیا جائے گا بر دوستو ٹائم کتنا لگے گا یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کیونکہ یہاں پر ہزاروں کمبینیشنز کو لاکھوں کمبینیشنز کو بلکہ کروڑوں کمبینیشنز کو ٹرائے کیا جا رہا ہے تو دوستو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک گھنٹے میں ہی پاسورٹ کو کریک کر لیں بر دوستو یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہاں پاسورٹ کریک کرنے کے لئے سالوں سال لگ جائیں تو دوستو یہاں پر ایک اور طریقہ جو پاسورٹ کریک کرنے کے لئے استعمال گیا جاتا ہے اسے ریمبو ٹیبل کہا جاتا ہے تو دوستو ریمبو ٹیبل میں کیا یہ جاتا ہے کہ ڈیفرنٹ ہیشیز کی فائل کو گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر لیا جاتا ہے یا پھر پرچیس کر لیا جاتا ہے تو دوستو یہ فائل یہاں تو ٹی ویز میں بھی ہو سکتی ہیں اور اس ایک ہیش میں ڈیفرنٹ قسم کے پاسورٹ سیو ہوتے ہیں اور اس میں کیا یہ جاتا ہے کہ ہیشیز کی فائل کو آپ کے پاسورٹ کی جگہ پر ڈال دیا جاتا ہے تو دوستو یہ طریقہ فاسٹ بھی ہے اور اس سے پاسورٹ کے ہیک ہونے کی پوسیبیلٹیز بھی زیادہ ہے تو دوستو یہ تو دے پاسورٹ ہیک کرنے کے طریقے دوستو اب ان سب سے بچا کیسے جائے اس سے بچنے کا صرف صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے پاسورٹ کو سٹرونگ بنائیں زیادہ سے زیادہ ورڈز سمال لیٹر اور الفیبیٹک لیٹرز اور نومیرک ورڈز اور اس کے علاوہ سیمبلز کی کا استعمال کریں تاکہ آپ جلدی ہیک ہی نہ ہو اور اگر کوئی پروفیشنل ہیکر آپ کو ہیک کرے بھی تو ایک بار اسے لگ پتے جائیں تو دوستو آپ جتنا زیادہ مشکل پاسورٹ رکھیں گے اتنے ہی زیادہ آپ کو ہیک کرنے کے چانسز کم ہوتے جائیں گے اپنے پاسورٹ کو جتنا ہو سکے اتنا مشکل بنائیں یہاں اکثر لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنے تمام اکاؤنٹس میں ایک طرح کا ہی پاسورٹ رکھ لیتے ہیں ایسی گلتی بلکل بھی نہ کریں تو دوستو میت کرتا ہوں آج کی بڑی آپ کو اچھی لگی ہوگی